ہے موٹیکم ڈو مای سمارٹ پٹنس میں ہوں آپ کا ٹرینر اجاز احمد اس وقت میں فیصل رزوان بھائی کاری امین ہل پارک میں موجود ہیں آجاے ہیں رزوان بھائی جب آپ ووک کرتے ہوں گے جب ووک کرتے ہیں کا ری صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں جی واؤک تو نہیں کرتا شام میں تھوڑا اپنی تندرستی کے لیے کچھ تو کرتے ہوں گے ابھی شروع کیے واؤک کرتے ہیں آپ بھی واؤک کرتے ہیں تو یہ کارڈیو کی ایکسرسائز ہو گئے تو میں آپ سے کچھ ایکسرسائز کرواؤں گا ڈمبلز کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ کچھ مسکولر سٹرینگتھ بھی آ جائے ٹھیک ہے کاری صاحب سے بھی کروا کے لیکھتے ہیں ٹھیک ہے کاری صاحب ڈمبلز اٹھائی ڈمبلز کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنی آپ سے ہوگی وہ کر لیجے گا جو نہیں ہوگی وہ کاری صاحب کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے ایکسرسائز شولڈر کیے آپ نے بارہ ریپس کرنے ہوتے ہیں مگر یہاں آپ چاری کرنے ہیں ون ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کیجئے پھر ان کو دیجئے کاری صاحب جب پارک میں آئے تو دو ڈمبلز کا انتظام کر لیں دیکھیں کتنی سمپل ایکسرس ٹھیک ہے 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 � بھائی کی پہلے باری ہے پھر آپ کی باری ہے کچھ نہیں ہوتا 1 2 کاری صاحب کو دیں چلے نیکس ٹائم کاری صاحب آپ کی لئے تو مشکل نہیں 1 3 چلے کٹک کٹک صحیح جب آپ وک کریں تو پھر ڈمبلز کے ساتھ بھی تھوڑی سے ایک سائز کریں 1 2 3 اگر نہیں ہوتی تو کاری صاحب کو دیں 1 2 چلے کاری صاحب آپ کریں بیماری سے بھی اٹھیں نہیں آپ صحیح ہو گئے بیماری کو بھول جائیں کوئی اسی بیماری نہیں تھی 1 2 3 اچھا یہ ہو گئی شولڈر کیکس ہے ٹھیک ہے اب یہ لچھے دار پراتے کھائیں نیکس سائز ہے ہم آمس کی کر لیتے ہیں 1 2 3 بہت ہی آسان ہے یہ تو آپ کو بلکل ہلکے لگیں گے یہ دمبلز 1 2 کاری صاحب کو دیں 1 2 زیادہ اوپر اٹھا رہے ہیں یہاں سے بس کونیاں نہیں لائیں ہاں بس ٹھیک ہو گیا دائیں مجھے دیں آگے بڑھ گئے تھے تھوڑا سا اچھا یہ ہی ایک سائز ہے اس کو ہم ڈمبلز کو ترن کر لیں گے اس طرح 1 2 ٹھیک ہے کاری صاحب اس طرح 3 ترن کر لیں 1 2 2 ٹھیک ہے کاری صاحب آپ کر رہے ہیں 1 1 2 3 1 2 3 اگر آپ سے یہ لگ رہے آپ کو تو آپ اس طرح کریں 1 2 3 کریں ہاں 1 2 3 کاری صاحب آپ دونوں سے کریں گے پراتھے کھائیں ابھی آپ اوپر اٹھائیں سیدھے 3 کانوں کے پاس بازو کانوں کے پاس آپ پیچھے لے کے جائیں صحیح ہے 1 2 3 کاری صاحب میں دم ہے ہم کمر کے ایک سائز کریں 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 9 10 10 10 5 10 10 10 دو رہ گئی اس کے بعد صرف دو ایک سائے ہاں نیچے جائیے گھٹنے بینڈ کر کے جائیے اگر آپ بینڈ نہیں کرو نیچے جاتے بینڈ کر لیں زباردس اوپر آگے سیدھے کر لیں کوئی بار وان بس ٹھیک ہے آپ دمبل اٹھا رہے ہیں دمبل نہیں میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں تھوڑی سی تیکنیکل ایک سائز ہے پہلی ایک سائز میں آپ نے بازوں سے اٹھایا تھا اب اس کو یہ پکڑ کے ہینگ کرنا ہے صرف صحیح بازوں میرے بالکل موو نہیں کر رہے ہیں ایسے نہیں کرنا اب آرہی ہے مزیدار باری ایک سائز جو آپ کی فیوریٹ ہے کاری ساپ وان اتنا بیٹ ٹھو ٹھری کاری ساپ پہلے آپ تین چار کریں یہاں رکھنے کندھوں پہ ہاں تورا بیٹھنا ہے شاباش ہاں یعنی یہ والی ہاں وان چو یہ کر لیں چینج کر کے دیکھیں وان ہاں ڈمبل بہن ہی لٹکا کر رکھیں سابر دس سابر دس یہ افکاری ساپ آپ کی باری تھوڑا پیچھے کھڑے ایک پیر آگے رکھیں ہاں دوسرا پیس چھوڑیں دمبل کو کرنے دیں کریں کریں شاباش دوسرا پیس ایک دہا ہوا ٹرائی کریں یہ مشکل ہے چلا بہو جاتا ہے بہک آنے بھی چھوڑیں ہمیں آخری بتا دیتا ہے چادر پہ لیٹ کے رام سے آج ہیں بھئی اس طرح لیٹ جائیں چیسٹ کے ایک ساید ڈمبل فلایز وان ٹو ٹری تین رضان بھا یہ اور پھر پل آور وان ٹو نہیں کوئی نہیں چلیں آپ آئیں رضان بھا یہ نہ کریں آپ کریں آپ یہاں تو آئیں رضان بھا آپ سے اجیب ہے دیت لیٹ جائیں لیٹ جائیں لیٹ جائیں لیٹ جائیں ڈمبل ہمتھائیں اوپر سائیڈوں پر لے کر جائیں شای jobs 10 کریں اچھا آپ دوبارہ ڈمبل اوپر اب انہوں نے چینلی لیے اب یہ رام کرنا ہے تھوڑا سا ایسے نہیں 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 رکھ دیں ڈمبل رکھ دیں رکھ دیں ڈمبل دونوں کو جوڑ لیں آپ اس میں پیچھے لے کے جائیں ہاں واپس لائیں پیچھے ٹچ کرنے کی ٹرائی کریں شاہ باز کاری صاحب آج دس دیو تسی آج دس دیو آج ہی موقع ہے آج پنجا کر کے دکھا دیو سیون ایٹ نائن کاری صاحب آج دس دیو آج بہری فیر دو تو ریزان بے یہ میں ایکسسائز اس لیے کرا رہا تھا کتنی دیر کی ویڈیو بن گی تو یہ دس منٹ کی ایکسس اس میں کچھ ایکسسائز آپ نہ کریں کچھ کر لیں تو یہ آپ کے مسئلس کے ایکسسائز بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی وارڈ بھی کرتے رہیں ایک سٹیپ ماسٹر رہ گیا ہے وہ یہاں پر بینچ بہت انچا ہے ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اور لکھایا بھی ہے تو ایسا نا باہر یہ آج ہے تو آپ گلستانی جہور سے ہوئے ہیں گلشن میں باہر یہ کہاں پر ہے کہاں پر ہے آپ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں جو شخص اخروٹ کھاتا ہے نا وہ کبھی بھی ذہنی بیماری ہوئے اپتلا نہیں ہوئے گلشن ہے جہور گلستان ہے جہور سات آٹھ بادام رات کو آپ بھی ہوئے پانی کے اندر سوک کر کے اور صبح ان کو کھائیں اور چار سے پانچ اخروٹ آپ روزانہ کھائیں آپ آئے کہاں سے ہیں بلشن ہے جہور میمار سے آئے ہمارے بچپن کے دوست ہیں کاری صاحب آپ کا بھی آپ پراتھے دے کے آئے انڈے لائے اور کیا لائے تھے دہی بھی لائے تھے نیکس آپ بتائیں صحت کے لیے کیا آپ کا فیصلہ ہے یہ رکھنا ہے یا اس کو کم کرنا ہے نہیں نہیں اس کو کم کرنا ہے آپ کیا کہتے ہیں نیچے نظر نہیں آتا آپ نے خود ہی پاؤں دیکھیں پاؤں نظر آتے ہیں کم نظر آتے ہیں نہیں آپ نے تو پیر آگے رکھا دیکھیں آپ نے پیر آگے رکھا دیکھنے کے لیے تو آپ کا فیصلہ کیا ہے اپنی صحت کے لیے ابھی بتنا پہ کہ تھوڑا سپریس کریں کھانے پہ پریس کریں رزوان بھائی نے آپ نے بالکل تفصیل کے ساتھ اپنے پورے ایشو کا پہلے تذکرہ کیا پھر آپ نے اس کا علاج بھی بتا ہسی مزائق ہم نے کر لیا مگر سیریس بات یہ ہے کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے ہتھے چڑھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح پریشان ہوتا ہے لاکھوں کا خرچ بھی ہوتا ہے اور جو ڈاکٹر جاب کر رہا ہے ہسپیٹل میں تو وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے دل میں اس کے درد ہو مگر ہسپیٹل کی منیجمنٹ یہ کہتی ہے کہ کما کے دو گے تو تنخواہ ملے گی فرائیوٹ میڈیکل کالیج کا پڑھا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اچھا بھی کرنا چاہتا ہے مگر ہسپیٹل کی منیجمنٹ تو اس کے پیچھے ہے نا وہ تو بتائے گی نا بیل اتنا بنے گا تو تنخواہ ملے گی اس میں لیبارٹری کے ٹیسٹ دوائیں لیبارٹری کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں تو بہتر یہ نہیں کہ ہم اپنی صحیحت کا خیال رہ کریں وہی چیزیں آپ اپنی خوراک کے اوپر دیں اور وہ اچھی چیزیں کھائیں پیسے دیکھیں گندی چیزیں اور یہ تمام پیسٹرڈ ملک اور پیسٹرڈ فوڈ اور یہ تمام چیزیں پریزرویٹ اچھا بھی میں نے پراتھا کھایا چینیں بھی کھائیں یہ بلو مون جس کو کہتے ہیں مہینے میں ایک آر دفعہ پندرہ دن میں ایک چیٹ ڈے رکھ لیں ایک چیٹ ڈے کبھی کبھار جیسے کھا لیں ایکسرسائز جو ہے نا وہ کی ہے جیسے میں نے کاری امین سے کروائی جزوان بھائی سے کروائی آپ جتنی مرضی ڈائٹ کر لیں اور اگر آپ نے اس کو کنیکٹ نہیں کیا ایکسرسائز سے ایکسرسائز سے بچتے رہیں اور آپ کہیں جی میں ڈائٹ کے اوپر اتنے پیسے خرچتا ہوں اور اتنی میں توجہ دیتا ہوں تو ایکسرسائز کے بغیر مزہ نہیں ہے ایکسرسائز ضروری ہے تھینکیو اگین رزوان بھائی ہاتھ میں لائے کاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ آپ کے ابلے ویانڈوں کا آپ کے دہی کا آپ کے پرانٹھوں کا اور اور فیصل بھائی اجازت لیتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب ہم جم سے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور بچوں آپ کے لئے آپ کے لئے دوبارہ میسیج ہے تیس سے چالیس منٹ سے زیادہ ایکسرائز مت کیا کرو اللہ حافظ